اللہ حاکم التقاس ہو حتی زرتم المقابر مال کی کسرت نے لوگوں کو تباہ کیا ہے ان کے دلوں پہ غفلت کی موریں اس وجہ سے لگی ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مال کی اتنی محبت ہے ہمیشہ یقول العبد مالی مالی بس مال مال کرتا مر جاتا ہے نعوذ باللہ من ظالے اور اسی مال کی محبت میں نہیں سوچتا کہ میں حلال کماتا ہوں یا حرام کماتا میری حلال کی ہے یا حرام کی ہے کل جب پیروں میں زنجیر ہوگی اور سوال ہوگا مال کہاں سے کمائیا اور کہاں پہ لگایا یہ دو طرح کے بڑے سوال ہیں کمائیا کہاں سے لگایا کہاں پہ بعض کی کمائی حلال کی ہوتی ہے اس کا مصرف حرام کا ہوتا ہے بعض کی کمائی بھی حرام کی ہوتی ہے اس کے خرج کرنے کی جگہ بھی حرام کی ہوتی ہیں اس بندے کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہوتا کمائی بھی حلال کی ہو لگائی بھی حلال کی ہو تب جا کے قیامت کے دن تیرے اور میرے پاؤں سے زنجیر چھلے گی اور اس کو کھولا جائے گا وگرنہ پاؤں جھکڑے رہیں گے جب تک یہ جواب نہیں دے گا کہ مال کمائیا کہاں سے اور لگایا کہاں اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی ہے کہ اے لوگو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاناں آج تجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے بیماری آنے سے پہلے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ کی طرف صدی آج محس پڑتی ہے تو اس وقت اللہ اللہ کے علاوہ زبان سے کچھ نہیں نکلتا اگر تو چاہتا ہے کہ بیماری کے وقت تیرا رب تیرے ساتھ رہے دنگ دستی کی حالت میں تیرا رب تیرا ساتھ نہ چھوڑے تو صحت میں اپنے رب کو بھولا نہ کر اور خوشحالی میں اپنے رب سے غافل نہ ہوا کر اسی غفلت نے تجھے اور مجھے برباد کیا اور تجھے اور مجھے اپنے رب سے نعوذ باللہ دور کرتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائیں ایک شخص ایک بڑے لمبے عرصے سے بس طرح مرض پر پڑھا کوئی عرصہ دس بارہ سال گزر گئے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس نے کہا میری یہ خواہش ہے اور وہ یہ کہ کاش میں زمین پہ ایک سجدہ کروں ایک سجدہ کی خواہش ہے لیکن اب اٹھ ہی نہیں سکتا اب رب کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا ایک بڑی امیر زادی عورت ہے اس کی انکھوں سے اللہ تعالیٰ نے نیم کی نعمت کو چھینہ ہوا ہے میں نے خود یہ خبر پڑھی اس نے اخبارات میں اعلان دیئے کہ دنیا جہان کا جو ڈاکٹر میری نیم کو واپس لائے میں لاکھوں ریالی نام دوں گی لیکن آج تک کوئی ڈاکٹر اس کی نیم کو واپس نہیں لائے سکا یہ چھن جانے کے بعد انسان کو ان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازہ ہوا تھا تو فرمایا اپنی بیباری آنے سے پہلے پہلے صحت کو ونیمت سمجھیں فقر آنے سے پہلے پہلے مال کو ونیمت سمجھیں مزے کی بات ہے جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تو انسان کہتا ہے کاش میں اپنا مال اللہ کے رسلے میں خرج کر لیتا لیکن اس پچتاوے کا کیا فیدہ ہے اس وقت یہ پچتاوہ کسی کام کا نہیں ہے آج تجھے اللہ نے صحت دی مال دیا دولت دی تجھے اللہ نے امیری دی اس نے شکل دی اس نے اکل دی اس نے اولاد دی اس نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازہ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ وہ چاہتا تو کسی کو جانور بنا سکتا تھا وہ چاہتا تو کسی کو ان حیوانات میں کر سکتا تھا جن کی طرف کوئی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا لیکن تُو کبھی سوچ تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا بلکہ اتنا انعام تیرے اوپر کیا کہ تجھے اور مجھے پیارے حبیب کا امتی بنا گئے جو مجھے پیارے حبیب کا امتی بنا گئے